سلام دوستوں سوالگت ہے آپ کا داسکہ کمپیوٹر چینل میں میرے نام ہے دیس راج اور آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ویڈ کی ٹرکس یعنی کہ ایمیس ورڈ میں جب کوئی ہم کام کرنے بیٹھتے ہیں ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے میں کچھ ٹرکس بتاؤں گا جس سے آپ کا جو کام ہے بہت ہی آسانی سے ایزلی سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں کیسے سمجھا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سمپلی اکول ٹو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں لکھنا ہے رینڈ اور یہاں پہ آپ کو بریکٹس آن کر دینے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے کتنے پیرا گراپ آپ کو چاہیے میں نے کہا مجھے 5 پیرا گراپ چاہیے اور اس پر پیرا گراپ میں کتنی لائنی ہونی چاہیے لائنی میں نے یہاں پہ کر دیا 5 یا پہ 6 کر دیا 6 لائنی ہونی چاہیے ہم نے یہاں پہ بریکٹس کو آف کر کے انٹر کر دینا ہے جیسے آپ انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پورا چپٹر آ چکا ہے یہاں پہ جتنے پیرا گراپ آپ نے لیے تھے وہ پیرا گراپ یہاں پہ آ چکے ہیں جتنی لائنس آپ نے چاہیے تھے اتنے لائن کے پیرا گراپ یہاں پہ آ چکے ہیں آپ جسے کام لینا چاہتے ہیں تو میں اس کو ڈیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کو ڈیٹ کر دیں گے اور رینڈ لکھیں گے تو کتنے چاہیے آپ کو یہاں پہ اس کو ڈیٹ کر دیں گے یہاں پہ مجھے چاہیے دو پیرا گراپ چاہیے فائیو لائنس والے یہاں پہ انٹر کر دیا تھا ہاں دیکھ سکتے ہیں جو فائیو لائنس والے مجھے دو پیرا گراپ چاہیے مل چکے ہیں اگلی ٹرک کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو ٹرک نمبر ٹو ہے ہماری جیسے کہ آپ کو کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیز چھوٹے چھوٹے آپ کو پیز ہیں اور پیز کو بریک کرنا ہو گیا تو مان لو آپ یہاں جب انٹر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ نے کچھ لکھا میں نے یہاں پہ وہی میں بیک کر لیتا ہوں کنٹرول کے سیڈیٹ کر لیا میں بیک کر لیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پیز کو چھوٹا کر لیتا ہوں پیز کو چھوٹا کر لیا تو آپ یہاں پہ جسے کہ پیز آپ کا سیمپل سا سو کر رہا ہے اور اس پیز میں آپ نے دوسا پیز آپ کو لینا ہے تو آپ کیا کریں گے انٹر 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 کرتے ہوئے جائیں گے اسے کرتے ہوئے تب ایک نیا پیز لیں گے تو یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے آپ کو یہ کر تو یہاں پہ میں ایک ٹرک بتاؤں گا جس کے مطلب سے آپ جو پیز کو بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اگر پیز کو لانا ہے تو آپ سمپلی یہاں پہ کیا کریں گے کنٹول کے ساتھ میں انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ ایک نیا پیز آپ کے سامنے ترم تھی کھل کے آ جائے گا میں یہاں پہ بیو میں چلتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھا جاتا ہوں پیز کا یعنی کی جو پیز کیسے ہوئے تو یہاں پہ میں نے ون پیز تھا یہاں پہ ملٹیپل پیز کر لیجئے یہاں پہ ملٹیپل پیز ہو تو یہاں پہ جیسے آپ یہاں سے توڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں کنٹول کے ساتھ انٹر کروں گا تو یہ پہر اگر آپ ٹوٹ کر کے دوسرے پیز میں ترم تھی چلا جائے گے یعنی کی جو نیچے کا ہمارا اس پیز تھا وہ ڈائریکلی بریک ہو جائے گے یعنی کی پیز کو بریک کرنے کے لیے ہم اس کا اپیو کرتے ہیں کنٹول پلس انٹر کا پھر آگے کی ٹرک دوسری ٹرک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پیز میں لائن انسیٹ کرنے ہیں ہاں تو ہم بات کرتے ہیں اگلے جو ٹرک کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک لائن انسیٹ کرنے ہیں مالوہ نے پیراگراب چھوٹا سا لکھ لیا ہے یعنی یہاں پہ رینڈ اور یہاں پہ چھوٹی چھے لائن لکھتے ہیں اب مجھے اس کے نیچے ایک لائن بریک کرنے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سمپلی جاتے ہیں انسیٹ میں رہمی رہے ہیں اور آپ نے یہاں میں لینی ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ڈریک کرنا ہوتا ہے یہاں میں میں بتاؤں کہ آپ тру پسچکتے ہیں لیکن بٹن سے کسے دوںект لینے تو یہاں پر آپ کو ، سب کیا کرنا ہے واقع مائنس دکھیں تو ste Nun 350عم پاس کرے والا ہے جیسے آپ در میں بتا رہیں گے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں首 drowning ہے وہ Plux گئی آگتا ہے سیڈی لائن ایسٹریک لائن آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سیمپل ایکس لائن کھچ جائے گی پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کو لائن لینی ہے یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ یعنی کی اسٹار ٹائپ کا لائن لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈاٹ ڈاٹ لینا ہے تو آپ یہاں پہ تھری ٹائم اسٹار دبائیں گے اس کے بعد میں انٹر پرس کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو لائن ہے آپ کی ڈاٹڈ لائن یہاں پہ بن جائے گی پھر آگے بات کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ لائن لینی ہے تھوڑی سی موٹی یعنی کی آپ کو سنگلی لائن چاہیے یہاں پہ پتلی سی لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پہلی لائن جو ہم نے بنائی تھی پتلی سی نظر آ رہی ہے اس کو موٹی چاہیے تھوڑا سا تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے سپٹ کے ساتھ منس دبائیں گے یعنی کی اس کو جس کو ہم انڈر سکور بولتے ہیں ٹھرے ٹائم ہی دہوانس کے بعد آپ کو انٹر کردائینا ہے یہاں پہ جو لائن ہوگی تھوڑی سی اپلے لا کے پیچھا موٹیatif پھر آگےikalی چکل کے بارے مات کرتے ہیں پہ آپ کو جسے کہ پ Romeo ڈبل لائن لینی ہے پہ آپ کو کوئی ہے کرنا کرنا ہے پہلو دوانے کے بعد آپ کو پرس کرنا ہے تو یہاں پہ دے получ fuerٹے transferred جو ہےконجو красив ہے پہ ہم اگلی بات کرتے ہیں تقلی kita Crime risking لانے لینے کے لئے آپ کو کیا ہونا ? has دبانا ہے وہ بھی 3 ٹائم پھلیا یہ آپ سے اس بار ، بھی has دبانا ہے 3 ٹائم حاصل کریں 2 ٹائم کرنا ہے یہاں بھی دیکھ ستے ہیں 3 لائنس آٹومیٹگلی انسٹ ہو جاتی ہیں پھر میں بات کرتا ہوں آگے گلٹرک کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے میں دیکھا جاتا ہوں آپ کو یہ سمبل نظر آ رہا ہے یہ سمبل جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ون نمبر سے پہلے والا جو بٹن اس کو ٹائٹل بٹن بھی بولا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ تین بار لکھ کے انٹر کر دیں تو یہاں پہ زگ زگ لائن بن جائے گی یعنی کہ ٹیڑھ ٹیڑھ ہی آپ کی لائن سو کرنے لائے گی تو یہ تھی آپ کی کنمال کی ٹرکس اگلی ٹرکس بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ورڈز لکھنے ہوتے ہیں جیسے کہ مالو کہیں پہ کچھ نام لکھا ہوگا ہے مالو میں نے یہاں پہ فلپ کارٹ لکھ دیا اور میں اس کو ریشٹر کرنا جاتا ہوں فلپ کارٹ میں بغل میں ریشٹر کا سیمبل ہوتا ہے تو وہاں پہ سیمبل آپ کو لگانے تو کیا کریں گے سمپلی آپ بریکٹ کو آن کریں گے آر دبائیں گے اور یہاں پہ بریکٹ کو آپ کر دیں گے دیریکٹلی وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ریشٹر جیسے آپ بریکٹ کو آن کریں گے یہاں پہ ریشٹر کا سیمبل جو ہے وہ آٹمیٹک سو کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریشٹر کا سیمبل دیریکٹلی لگا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو جیسے کہ سی لکھنا ہوتا ہے آپ کے لئے سی ایسے ہوتا ہے ایسے بریکٹ کو بند کریں گے تو یہاں پہ جو کامپریٹ والا سی ہوتا ہے وہ یہاں پہ سو کر جاتا ہے پھر آگے ہم بات کرتے ہیں جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے جیسے کسی کمپنی کو ٹریڈ مارک ملا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے بریکٹ کو آن کریں گے اس کے اندر ٹی ایم پریس ٹی ایم جو ٹائپ کریں گے وہ بریکٹ کو بند کریں گے تو یہاں پہ ٹریڈ مارک اس میں آپ کا کیس سنسٹیب نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی ٹائپ کرنے چاہے اسمال میں ٹائپ کریں گے چاہے کابٹل میں ٹائپ کریں گے وہ آٹومیٹی کیوں لے گا صرف یہ ہے کہ آپ کو بریکٹ کو آف کرنا ہوگا آن کرنے کے بعد ہیں پھر اگری آپ کوo یاکیے میریam کرنے کے لئے اگر آپ کو ایسمائیلی اسمایلی کیسے بناتے ہیں اسمایلی بنانے کے لئے آپ کو آسکت کے ساتھ میں thatsh ایک سانیہ من س разные آپفن شنپ کیسے میں انation جانب長 دکھائیں ممن آیا س互ان سہی سیتھ کے ساتھ میں you to kunstarm کناسہ یہاں پہ لوگ میریó یہاں پہ رس ہی پیس میں اگر این جاری ہے یہاں پھر میں جانب coughing ائیسی ہے لگنا سامیلی اور یہاں پر بریٹ کٹ کو اون کروں گا تو یہاں پر семь بن جائے گا یہ ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں آگے جو ہے اگر آپ کو بنانا ہے سیمپل سی سمائلی بنان چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیمیکلن دبائیں گے اور جو پائپ ہوتا ہے جو پائپ بٹن ہے جس کو پائپ دبائیں گے تو یہاں پر جدا وہ سیمپل سی سمائلی بن جائے گا میں بات کرتا ہوں آگے جیسے کہ کوئی بھی آپ لائن یا کچھ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کو جسے کہیں پہ آپ کو ایرو کی ضرورت پڑ گئی آپ کو کوئی سیمبل بنانا تھا اس میں آپ کو ایرو سے انگیت کرنا ہے اس چیز کو یا پھر ڈاکومنٹ کو تو آپ یہاں پہ ڈبل ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے منس دبانا ہے اور ایک بار آپ کو یہ جو ہے ڈیٹر دین آپ کو دبا دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کو ایرو میں کنورٹ ہو جائے گا پھر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ جسے کہ آپ کو یہ رائٹ کی طرف کو انگیت کر رہا ہے آپ کو لیٹ ایرو لیٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جو ہے ڈیٹر دین کا سیمبل کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ اون کر دینا ہے جیسے آپ ڈبل مانس دمائیں گے یہاں پہ بھی آپ کا چینج ہو جائے گا پھر اگر آپ کو یہ تھوڑا سا موٹا چاہیے یہی جو سینٹو سین ایروز ہیں یا تھوڑی سی موٹی چاہیے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ڈبل ٹائم دبانا ہے پھر آپ کو وہیں ڈیٹر دین دونوں کو یوز کر لینا ہے آپ کو جو لائن ہوگی وہ جو ہے پہلے کے پہ اچھا جو ہے موٹی تو یہاں پہ جو آپ کا جو ستیر تھا اس کی لائن جو ہے موٹی ہاں تو بڑھتے ہیں ہم اگلی ٹرک پہ طرف جیسے کی آپ کو سٹائپ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ فرسٹ لکھتے ہیں فرسٹ لکھنے کے لیے آپ کو ون لکھنا ہوگا ایسٹی لکھنا ہوگا جیسے آپ اسپیس پرس کریں گے یہاں پہ فرسٹ ہو جائے گا ہیرا کو سپیس دو ٹیٹ آگا ح combines فرسٹ لکھنا ہوگا جو اسے کا آگا اسِ طریقے پہ بھی دیں گے آپ اسے ہمیں پہ سیچے کی اچھے کے آئے طرف جو جائے آگے اور اسی ٹرک اسے کی تب ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے اس ٹونٹی فرسٹ لکھنا ہے تو آپ کو ٹونٹی فرسٹ یا نہیں کہ اس کے ٹونٹی فرسٹ لکھنے کے بعد آپ کو اس ٹی دبانا ہوگا ٹونٹی فرسٹ ہو جائے گا اس طریقے سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ٹرکس بھی آپ کے بہت کام آنے والی ہے پھر آگے میں بات کرتا ہوں یہاں پہ اور بھی کچھ ٹرکس ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ آپ کو سیمبل سا آپ کو کچھ ٹائپ کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو بلیٹس لگانے ہیں نمبرین لگانے کے لئے آپ کو 1 دبانا ہے اور 1 دبانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈاٹ لگانا ہے اور سیمبلی تپریس کر دینا جسے تپریس کریں گے تو یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ تپریس کرنے کے بعد ڈائریٹلی آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نمبر فارمیٹ میں نمبرینگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز لکھیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ sett لکھا اور یہاں پہ happy دکھا تو یہاں پہ دیکھیں گے یہ جو ہے وہ آٹومیٹک چینج ہوتا رہے گا جیسے آپ انٹر کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو اس کے بعد نہیں لینا ہے تو آپ ایک باروں انٹر کر دیں گے تو نیچے چلے جائیں گے پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کو بولیٹس یہاں پہ بولیٹس یہ تو بولیٹس بھی لگا سکتے ہیں بولیٹس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جیسے کی سیمپل سا آپ کو یہی ٹائپ کرنا ہے جو گریٹر دین کر سیمپل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹائپ پریس کر دینا ہے تو یہاں پہ جو بولیٹس ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا یعنی پہ آپ کو بھی ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ آٹومیٹک وہ بولیٹس کام کرنا ہے سٹارٹ کر دے گا پھر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ آگرے ٹافی کی طرف جسے کہ آپ کوئی ایمیز کی بنانی ہے یعنی کی ایمیز لینا ہے یا پھر کوئی اور چیزے لینا ہے تو یہاں پہ جو ایرو بنانی ہے ایرو تو آپ ایرو بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل اکول اور اس کو لیا یہاں پہ ٹائپ پریس کریں گے تو یہ جو ہے آٹومیٹک سیمبل جو ہے آپ کا بولیٹس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ بائیڈی فائل سیٹنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ اس کی مدد سے یوز کر سکتے ہیں پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کو یہاں پہ ایمیز کی بولیٹس بنانی ہے تو کیسے بنے گا یہاں پہ ڈبل ایٹر کریں گے وہاں پس ہو جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ کہ ایمیز میں ہاں پہ ایمیز آپ کو لے لینا ہے کوئی بھی ایمیز میں ہاں پہ ڈیسٹوک دیکھتا ہوں پہ پہ چرس میں ہاں پہ پہabilیٹس میں دیکھیں ہیں یہاں پہ کچھ ایمیز رکھی ہوئی ہے میں یہاں پہ ٹو لیسپ کو لے رہا ہوں پہ ٹولیس پالی میں نے ایمیز لے لی اب اس کی سائز ہاں وہ کافی بڑی ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سائز کو پہ بہتا جنے پڑے گا چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پر مجھے میں نے کافی یہاں پر چھوٹا کر لیا ہے جیسا کہ اپ دیکھ رہے ہیں اور بھی چھوٹا کرنا پر جانتا ہے جتنا کری جتنا ہمیں آپ کو دیکھائی پڑے میرے چھوٹا سا یہ لے لیا اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو پوٹو کی اوپر کٹپ کرنا اور ٹائپ ڈبا لینا کیسے تموردمی آپ اس کے بعد میں ٹائپ کرنا شنٹ کریں گے تو یہ ہوگا اس لئے آپ نے یہاں پر لکھا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جب سے انٹر کریں گے تو کچھ چیزیں آٹومیٹک یہ بولٹس بن جائے گا آپ انٹر کرتے جائیے اور لکھتے جائیے بولٹس کے روپ میں بن جاتا ہے یعنی کہ آپ ایمیز کو بھی بولٹس کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں اس ٹرک کے مادم سے تو کیسا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے تاکہ انہوں کو بھی دیٹیل سمجھ سکے اسی طریقے کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو پر ڈالتا رہتا ہوں اور چون کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے گے اور ہم نے یہاں پہ پلیلسٹ بنانی ہے ایمیز وڈ کے کمپلیٹ سریز چل لیے جس کو بھی ایمیز وڈ کے کمپلیٹ سریز دیکھنا ہے وہ لنک جو ہے ایک بٹن میں جائے گا اور ڈسکرائبشن میں بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر کے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے